اسلام علیکم ایوارز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہت مزیدار سی جھٹ پٹ سی بننے والی چنل چاٹ کی ریسیپی جو کہ ہمارے افطار مینیو کی جان ہے کیونکہ یہ ہر گھر میں بہتی شوق سے کھائی جاتی ہے بچے بوڑے سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت لائٹ سی ہوتی ہے کھانے میں ہیوی نہیں ہوتی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ کرنا مت بھولیں سب سے پہلے ہم انگریڈنز دیکھ لیتے ہیں چارٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں ون اینڈ ہاف کپ ابلے ہوئے آلو لیے ہیں جن کو اس طرح کیوبز میں کاٹ لیا تھا ان کو ہم نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ون اینڈ ہاف کپ ابلے ہوئے سفید چینل لیے ہیں ان کو بوائل کرنے کی ریسپی میں نے رمضان پریپریشنز میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کی ہوئی ہے ون فورٹ کپ کٹا ہوا پودینہ اور دھنیا لیا ہے ہاف کپ املی آلو بخارے کی چٹنی لیے ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں ڈیسکرپشن باکس میں آٹ کر دوں گی تھری فورٹ کپ باریکٹی ہوئی پیاز لی ہے ہاف کپ چوب کیے ہوئے ٹیماتر لیے ہیں ان کے بیج میں نے ریموو کر دیئے تھے ایک کپ فرش دہی لیا ہے میں نے جس کو اچھی طرح پھینٹ لیا تھا ہاف کپ میں نے یہاں پاپڑی لی ہے دو ہری میٹچے لیے ہیں جن کو باریک باریک کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لیا ہے چلیں جب ہم چاٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے سرونگ ٹری میں آلو شامل کریں گے آلووں کو ایکولی ٹری میں سپریڈ کر لیں گے اب ہم اس میں ابلے ہوئے چنیں شامل کریں گے ان کو بھی ایکولی سپریڈ کر لیں گے چنیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے تمام سائٹس پہ ایکولی اس طرح ہم ٹیماتر لگا دیں گے ٹیماتر اچھے سے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں چاٹ مسالہ شامل کریں گے چاٹ مسالہ ہم نے سارا شامل نہیں کرنا تھوڑا سا بچا کے رکھیں گے ریکھیں جی اس طرح ہم نے تمام سائڈز پہ اکولی چارٹ مسالہ ایڈ کر دینا ہے چارٹ مسالہ اچھے سے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایملی آلوب خارے کی چٹنیں شامل کریں گے ایملی آلوب خارے کی چٹنیں شامل کرنے سے چارٹ کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے آپ ای دفعہ یہ ضرور رائع کیجئے گا ساری چٹنیں ہم نے ابھی شامل نہیں کرنی اب ہم اس میں کٹی ہوئی ہرئی میچے شامل کریں گے ہر امیٹر شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں اچھے سے پیاز شامل کر دیں گے پیاز شامل کرنے کے بعد دھنی اور پدینے کو شامل کریں گے ان کو یوز کرنے سے پہلے میں نے دھولیا تھا اچھی طرح اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی کو میں نے پہلے ہی پھینٹ لیا تھا دہی کو اچھی طرح تمام سائٹس پہ ایکولی ایڈ کر دیں گے چارٹ بناتے ہوئے میں نمک کا الگ سے یوز نہیں کر رہی کیونکہ جب میں نے آلو بوائل کیے تھے تو اس میں بھی نمک ایڈ کر لیا تھا جب میں نے چنے بوائل کیے تھے تو اس میں بھی نمک ایڈ کر لیا تھا اور چارٹ مسالے میں بھی پہلے سے نمک موجود ہوتا ہے اس لیے میں اس میں الگ سے نمک ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ زیادہ تیز نمک آتے ہیں تو آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھے سے میں نے دہیں ایڈ کر دیا ہے جن چیزوں کی میں نے پہلے سے لئے لگائی ہے ان میں سے میں نے تھوڑی تھوڑی سی بچا کے رکھ لی تھی اب ہم وہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے ویسے تو سب کے چارٹ بنانے کا طریقہ الگ لگ ہوتا ہے لیکن آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ چارٹ نہ صرف دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتی ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتی ہے چارٹ بنانے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے جو چنے اور آلو آپ نے بوائل کیے ہیں ان کو اچھے سے پہلے تھنڈا کر لینا ہے فریج میں رکھ کے اگر چنے اور آلو گرم ہوئے تو وہ دہیں کے ساتھ مل کے پانی ریلیز کر دیں گے جس سے ہماری چارٹ اچھی نہیں بنے گی اس لئے آپ نے اس ٹپ کو ضرور فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے یہ دیکھیں جی ساری چیزیں میں نے اچھے سے شامل کر دی ہیں اب میں اس میں پاپڑی شامل کر دوں گی پاپڑی سے چارٹ میں بہت اچھا سا کرن جاتا ہے یہ دیکھیں جی مزیدار سی ہماری چنہ چارٹ بن کے بلکل تیار ہے یہ دکھنے میں جتنی اٹریکٹیو اور مزیدار لگ رہی ہے یہ کھانے میں بھی اتنی ہی اچھی ہے چارٹ کو سرف کرنے سے ایک یا آدھا گھنٹہ پہلے فریج میں رکھ لیں تاکہ یہ اچھی طرح تھنڈی ہو جائے تھنڈی ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا آپ اس کو دعوتوں میں پارٹیز میں افطار میں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے دسترخوان کو مزید چارٹان لگا دے گی کیونکہ یہ ٹیسٹ میں ہے ہی اتنی اچھی جلدی سے میری ریسی پی کو ٹرائے کریں اور کمنٹس بوکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ کو میری ریسی پیز کیسی لگتی ہیں امید ہے جی آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں جی اگلی مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے عدگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ